ایک بیماری جس میں ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں مر جاتی ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کو یا شاید آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا ضرور آپ نے ضرور دیکھا ہوگا ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں جو ہے وہ مرنے لگ جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں آسٹرو پروسس کا اشیو ہوتا ہے ہڈیاں جو ہے وہ انتہائی کمزور اور پھربوری ہو جاتی ہیں ہاتھ اور پیروں کے امراض کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ جوڑوں کا خاص طور پر جو جوڑ ہے نا ہمارے ہاتھ اور پیروں کی سب سے زیادہ جو اس کے وزن ہوتا ہے یا ہم وزن اٹھاتے ہیں یہ ہمارا مزدور طبقہ ہے جب چہرے کی حساب سے آپ کو بتایا تھا وہ ہے ہمارا مواسطلاتی نظام جیس سے کہ ہمارا جتنی بھی کنورسیشن ہوتی ہے وہ باچیت ہم کرتے ہیں یا ریسیف کرتے ہیں جو کبھی ڈیٹا وہ ہوتا ہے یہ ہمارے جو ہاتھ پیر ہیں ہمارے مزدور طبقہ ہے اس کے جوڑ جو ہے وہ اس کی کا گودہ جو ہے وہ خاص طور پر کمزور ہو جاتا ہے ہاتھوں پیروں کی کمزوری اکڑن درد ہے پیروں کے اندر عام طور پر لوگوں کو پیروں کے درد کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں ہاتھوں کے اندر گرب جو ہے وہ بڑی عمر کے لیے جا کے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے یا آگے چل کر لاتھی اٹھانی پڑی جاتی ہے یا کہ وزن جو ہے وہ اٹھانی پا رہے ہوتے ہیں ہاتھوں پیروں کی کمزوری کے حساب سے اس آیت مبارکہ سے جتنا ہو سکے فائدہ ضرور اٹھائیے گا سور نحل آیت نمبر انتر یک رجو من بوتو نہا شراب مختلف الوانوہ فیہی شفاء دن ناس کلام پاک کی شفاء آیت کو اول آگر تین دن دفعہ دروش شریف کے ساتھ اور نیت کر کے پڑھیں جس مسئلے کے حل کے لیے آپ اسے پڑھ لیے تھے اگر چاہیں تو خود پر یا مریض پر دم کریں یا شفاء کی نیت سے پانی پر دم کر کے پیئیں